بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم و مبارف عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ دَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ سُؤَالِ صَدَقَ اللَّهُ العَزِيمِ ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں ہوں حکم ازوان محمد بن ودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام آپ کے مسائل کا حر ناظر مطرف جناب مفتی عبد شاہ صاحب اور جناب مفتی سیف اللہ صاحب آج کی نشست معزز مکرم مہمان ہے آپ کے بہت سارے سوالات کا جواب ان سے انشاءاللہ عزیز لیں گے بہت سارے سوالات بھی امید ہے آپ بھیجیں گے ہم ہمیشہ کی طرح روزانہ کی طرح اور سوال بھیجنے کا کیا طریقہ ہے بہت اچھے سے جانتے ہیں انہی رورز اور پروسیجر کو فالو کر کے اپنے سوال میں پہنچائیں گے انشاءاللہ عزیز آپ کے بھیجے گئے ہر سوال کو کوشش کریں گے اس پروان میں بروقت شامل کریں آغاز کریں گے آج کی سوال جواب کی سلسلے کا اور پہلا سوال آج کی نشست کا جائے گا مفتی عبد شاہ صاحب کی خدمت میں وہ صاحب میربائی صاحب کا سوال ہے اگر کسی چوری یا مشین سے سور مارا جائے تو کیا اس چوری سے کوئی اور جانور پھر زبا کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جانور کو ایسی چوری سے زبا کرنا چاہیے جو تیز ہو اور یہ مستحب ہے لیکن چوری کا پاک ہونا کوئی بنیادی شرط تو نہیں ہے جانور حلال ہونے کے لیے لیکن بہتر ہے تو اس لیے جو جتنے بھی حلال سرٹیفائیڈ سلاٹر ہاؤسز ہیں ان میں یہ طریقہ کار ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایک جانور زبا کرنے کے بعد چوری کو دویا جائے باقیدہ بلکہ گرم پانی میں دویا جاتا ہے تاکہ اس کے اثرات ختم ہو جائیں اور پھر دوسرا جانور زبا کیا جائے بارال یہ طریقہ بہتر ہے اگر ایسا نہ کیا گیا اور کسی نے اسی ناپاک چوری سے دوسرا حلال جانور زبا کر لیا تو وہ دوسرا جانور جو حلال ہے اس کا زبا صحیح ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کی ہلت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بہت بہت شکریہ حافظ عاصم صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں کیا کسی غیر مسلم پر دم کر سکتے ہیں اس کے لیے شفاق کی دعا کر سکتے ہیں شفاق کی دعا اگر وہ کہیں دیکھیں غیر مسلم کی کسی بھی دنیوی حاجت کے لیے اس کی مدد کرنا وہ بھی جائز ہے اور کسی بیماری سے شفا پانا صحیح تیابی پانا یہ بھی ایک دنیوی حاجت ہی ہے تو اس کے لیے دعا کرنا بھی جائز ہے اور اس کے لیے کوئی تدبیر یعنی علاج معالجہ کرنا بھی جائز ہے تو دم کرنے میں بھی گنجائش ہے اس پر شارعان کویا رکھ لیں بہت شکریہ اگلا سوال ہے جناب مفتی صحیف اللہ صاحب کی خدمت میں اور پوچھا ہے بنت محمد عظم صاحبان منڈی بہاودین سے صاحب اگر کسی کی عادت کے ایام سات دن مقرر ہوں اور مخصوص ایام جمرات کی زہر سے پہلے شروع ہوں تو کیا اس کو بدھ کی زہر سے پہلے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے یا وہ پورا دن ناپاکی کا شمار ہوگا نیز اگر وہ جان بوجھ کر رات تک مؤخر کرے تو ان نمازوں کی قضا ہوگی یا نہیں ہوگی جی جب ان کی عادت سات دن ہے تو عادت ایسے ہی اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ جس دن مثلا جیسے وہ بتلا رہی ہیں کہ زہر کے سے پہلے جمرات والے دن جب خون آیا تو اگر یہ خون بدھ والے دن اس سے زہر سے پہلے منکتے ہو گیا تو اب ان کو نماز پڑھنی چاہیے حصل کر کے نماز شروع کرنی چاہیے اور بلا وجہ اس کو شام تک رات تک اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے اگر وہ ایسا کریں گی اور اس دوران یعنی ان کو وقت ملا جس میں وہ حصل کر کے نماز پڑھ سکتی تھی یا کم از کم اتنا وقت ملا کہ وہ تکبیرِ تحریمہ کہہ سکتی تھی انہوں نے ایسا نہیں کیا اور بلا وجہ رات تک اس کو مؤخر کیا تو ان کو قضا کرنا ضروری ہوگا ٹھیک بہت شکریہ اب اندیاد اب صاحبہ فصلہ بہت سے پوچھتی ہیں عشاء کی نماز کا وقت مکروہ کب ہوتا ہے پورے رات میں ایسا ہوتا ہے لیکن مکروہ کب سے شروع ہوتا ہے جی آدھی رات کے بعد آدھی رات کے بعد عشاء کا مکروہ وقت ہوتا ہے بلا وجہ آدھی رات کے بعد نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے بہت بہت شکریہ مفتی آبشاہ صاحب سے پوچھیں گے اگلا سوال محمد جنیس صاحب پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلم کی کمائی سے کوئی چیز کھائے جا سکتی ہے یا استعمال میں لائے جا سکتی ہے یا گنجاش نہیں ہے اس کے غیر مسلم اگر اپنی رضا مندی کے ساتھ اپنی حلال کمائی سے کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے اور اس کے حدیعہ کو قبول کیا جا سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس نے اپنے بتوں کے چڑھاوے کے طور پر دے رہا ہو یا اس کے خاص جو مذہبی شہر کے طور پر وہ بازہ دایا دیتے ہیں تو ان کا لینا جائز نہیں ہے عام آلاد میں کوئی چیز لے کے کھانا جائز ہے بہت شکریہ اگلے سوال ہے حافظ محمد صاحب گجرات سے یہاں کی حکومت کی طرف سے چھوٹے بچے کو کھانے کے لیے گہو نمک مفت میں ملتا ہے کیا اسے بیچ کر اس کی جگہ بچے کو کوئی دوسری چیز دلوا سکتے ہیں جیسے بسکٹ چوکلٹ وغیرہ جی اگر یہ حکومت کی طرف سے واقعہ مالکانہ طور پر دیا جاتا ہے جیسے کہ ظاہر یہی ہے تو بچہ اس کا مالک بن جاتا ہے اور اگر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی مسلحت اس چیز کی وجہ دوسری چیز میں ہے تو وہ اس کو بدل سکتے ہیں مطلب اس کو بیج کر دوسری اس کی ضرورت کی چیز خرید سکتے ہیں اس میں شہران کوئی عرض نہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ انڈیاز محمد تسلیم اقترزہ پہنچتے ہیں تحجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے مو صاحب اور کب تک رہتا ہے عشاء کی نماز کے بعد تحجد کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق ہونے تک یہ وقت رہتا ہے لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں اگر اٹھ کر آدمی پڑھے اور خاص طور پر اگر سونے کے بعد اٹھ کر پڑھے تو اس میں زیادہ فضیلت ہے جہاں تک وقت شروع ہونے کا تعلق ہے تو وہ عشاء سے ہی شروع ہو جاتا ہے پڑھی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں محمد شمون صاحب سارن پور انڈیائی سے پوچھتے ہیں کیا عشاء کی نماز میں تحجد کی نیت کر سکتے ہیں سواب ملے عشاء کی نماز کا جو ہے وقت ہے تو اس کے بعد ہی تحجد کا وقت شروع ہوتا ہے تو عشاء کی نماز میں تو نیت نہیں کی جا سکتی ہاں عشاء کے بعد نوافل وغیرہ پڑھے جائیں ان میں تحجد کی نیت کی جائے تو یہ ٹھیک ہے تو عشاء کے بعد جو نماز پڑھی جا رہے ہیں اس میں تحجد کی نیت کرنا تو ٹھیک ہے لیکن خود عشاء کے اندر ہی سارا کچھ یہ کر لینا ہاں یہ الگ بات ہے کہ عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اور فجر کی نماز با جماعت پڑھی جائے تو آدمی ساری رات عبادت کرنے والا قیام اللیل کرنے والا شمار ہوتا ہے تو یہ فضیلت ایک الگ چیز ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک نماز میں ہی ساری نیتیں کٹھے کر کے آدمی سوچیں مفتح صاحب کی بات میں ایک نماز کا اضافہ کروں گا یہ عشاء کی سنتوں کے بعد ویتر سے پہلے چار رکعتیں اگر کوئی یہ بزرگوں نے ذکر کیا ہے چار رکعتیں اگر کوئی تحجد کی نیت سے پڑھ لیتا ہے تو اس کو بھی تحجد کا سوا مل جائے گا یعنی ایک آدمی کو اگر اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ میں آخر شب میں نہیں اٹھ سکتا ہوں تو وہ اگر یہ معمول بنا لے تو یہ بھی اس کے لیے ایک متبادل ہے اور بعض روایات میں بھی اس کا ذکر آئے اور بلکہ اگر رات کو سوتے وقت بھی وہ یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ضرور میں اٹھ کر تحجد پڑھوں گا پھر بھی اگر آنکھ نہیں کلی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امید ہے اس کے لیے سوا ملے جی چی کے بہت شکریہ آگلہ سوال آپ سے پوچھیں گے اور وہ ہم سے پوچھا ہے خالد صاحب نے تربوک سے ہم صبح کی سنت گھر میں پڑھتے ہیں پھر مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں یہاں لوگ بولتے ہیں کہ تحید المسجد پڑھا کریں کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا پھر یا نہیں صبح کی جب سنتیں پڑھ لی ہیں اور پڑھنے کے بعد وہ مسجد میں آ رہے ہیں تو اب ان کے ذمہ تحید المسجد نہیں ہے تو اب جب فجر کی نماز انشاءاللہ پڑھی جائے گی تو اسی کے اندر ہی جو ہے نا یہ گویا کہ ان کو سوا مل جائے گا الگ سے اس وقت تحید المسجد نہیں پڑھی جائے گی بہت بہت شکریہ یہ محمد جنیس صاحب ریاہ سے پوچھتے ہیں اسی طرح میں ایک سوال ہے کہ فرض نماز کے ساتھ تحید المسجد کی نیت ہو سکتا ہے دیکھیں آدمی جب مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں آ کر کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو وہ تحید المسجد کے گویا کے قیم مقام ہے مثلا آ کر اس نے سنتیں شروع کر دی نوافل پڑھ لی اور اگر فرائض یعنی مسجد میں آیا اور جماعت ہو رہی ہے تو یہ بھی اسی کے گویا کہ جماعت میں شریک ہو گیا تحید المسجد کے قیم مقام ہو جائے گا لیکن الگ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ الگ سے کوئی فرض پڑھ رہا ہے اور اسی میں نیت کری بہت شکریہ حفیدی عبیش شاہ صاحب خلیل و رحمان صاحب سعید رب سے پوچھتے ہیں اگر کوئی دوسرے آدمی سے سعود پر قرضہ لے اگر کوئی دوسرے آدمی سے سعود پر قرضہ لے کر مجھے دے تو کیا وہ میرے لئے جائز ہوگا جن کے سوال کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ خود سعودی قرضہ لے کسی اور اسے کہیں کہ وہ ان کے لئے سعود پر قرضہ لے کر ان کو دے دیں تو یہ صورت تو ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہے جس طرح آدمی کے لئے خود سعودی عقد کرنا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے کسی کو اس معاملے کا حکم کرنا کسی کے ذریعے سے وہ معاملہ کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے دوسرا مطلب ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کہے بغیر کسی نے کوئی قرضہ سعود پر لے لیا ہے تو سعود پر قرضہ لینا تو اس کا ناجائز تھا وہ اس نے ایک ناجائز کام کیا ہے لیکن وہ ناجائز کام کر چکا ہے اب وہ رقم اگر یہ اس سے لے کر استعمال کریں تو یہ رقم حلال ہے یا نہیں ہے تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ قرضہ لینا تو ناجائز تھا لیکن جو رقم لی گئی ہے وہ حلال ہے وہ حرام نہیں ہے کیونکہ سود تو بعد میں دیا جائے گا تو جو رقم لی گئی ہے اس میں کوئی سود شامل نہیں ہے تو اس لیے اس رقم سے اگر یہ کوئی کاروبار کریں گے تو وہ کاروبار حلال ہوگا اور اس کے اندن اور اس کے منافع جائز ہوں باشک اگلہ سوال ہے اور پوچھ رہے ہیں مزم ملسا بحول نگر سے اور مصف سوال یہ ہے کہ اگر والدین انیورسٹی کی پڑھائی کی اخراجات برداشت نہ کر سکتے ہوں تو کیا ابو تعلیم کسی ٹرسٹ کے سہارے سے پڑھ سکتا ہے پھر جی بالکل اگر مسلمانوں کا ٹرسٹ ہو اور اس قسم کے انجیوز نہ ہو جن کے خاص مقاصد ہوتے ہیں تو ان سے مدد حاصل کر کے پڑھائی کی جا سکتی ہے اس میں شہران کوئی حرج نہیں بہت بہت شکریہ وہ کارام صاحب بشاور سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اللہ صاحب کی خدمت میں ہے ان کا سوال اگر صبح کی سنتیں فرض سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو پھر کب تک پڑھ سکتا ہے سنتوں کے بارے میں ذابطہ تو یہ ہے کہ ان کی قضاء نہیں ہے لیکن چونکہ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اور حدیث مبارکہ میں اتنے تک آیا ہے کہ یعنی کسی بھی صورت میں ممکن ہو اگر فرائز کے ساتھ قضاء ہو گئے یعنی سنتیں بھی رہ گئیں اور فرض بھی رہ گئیں تو یہ دونوں کو اکٹھے قضاء کرے گا اسی طرح اگر صرف سنتیں رہ گئیں تو یہ سورج تلو ہونے کے بعد اشراق کا وقت ہونے کے بعد یہ ان کو قضاء کر سکتا ہے زوال سے پہلے تو اس میں بنیادی شرط یہی ہوئی کہ اسی دن زوال سے پہلے اور اشراق کے بعد بعض لوگ ہمارے ہاں ایسے کرتے ہیں کہ جماعت کے بعد ادھر ہی کھڑے ہو کر سنتوں کے قضاء کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ درست نہیں ہے ان کو اشراق کے بعد اور زوال سے پہلے اسی دن وہ کرنا چاہے اگر وہ دن گزر جائے تو بس آپ پھر ان کی قضاء نہیں ہے بیسے اگر کوئی آدمی نوافل پڑتا ہے کہ جی مجھ سے یہ چیز رہ گئے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ان سنتوں کی قضاء نہیں ہے شکریہ اگر سوال ہے اور سوال بنتی آدم صاحبہ صاحبہ سے پوچھتی ہیں عورت کے بدن کے ساتھ لوہا لگا ہو تو نماز نہیں ہوتی اس کی وضاحت فرما دیں یعنی اس کیا آرٹیفیشل جیوری پہن کر نماز پڑھیں تو کنہ نماز ہو جاتی ہے بریانی یہ تو ایسے ہی معروف ہے کہ عورت کے جسم کے ساتھ لوہا لگا ہو عورت کے لئے تو آرٹیفیشل زیورات استعمال کرنا جہز ہے یعنی انگوٹھے کے علاوہ باقی جتنے بھی زیوراتیں خواہ کسی بھی دھات کیوں اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کو پہن کر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے انگوٹھی میں علماء کرام کہتے ہیں بہتر یہ ہی ہے کہ وہ چاندی کی ہو سورت کے لئے یا سونے کی ہو سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی نہ ہو لیکن اگر اور دھات کی بھی آرٹیفیشل انگوٹھی انہوں نے پہنی ہوئے تو بعض علماء کے نظر اس کی بھی گنجائش صرف کراہت تنظیح ہے اولا اور بہتر یہ ہی ہے ایسا نہ ہو باقی اس میں نماز میں پھر بھی کوئی خلل نہیں آئے گا نماز ضرورت ہو جائے گا اگلے سوال ہے اور مفتی حابشاہ صاحب سے پوچھیں گے اس کا جواب بند ممتاز صاحب اکراچی سے پوچھتی ہیں کیا یہ بات حدیث ثابت ہے کہ جس جگہ استاذ کی مار پڑے وہاں جہنم کی آگا نہیں لگتی یہ بات مشہور تو بہت ہے لیکن تاجب کی بات یہ ہے کہ یہ کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں حتی کہ وہ کتابیں جو موضوعات پر لکھی گئی ہیں جس میں گڑی ہوئی رواحتیں ہوتی ہیں ان میں بھی اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا ہے بہت شکریہ بند محمد حنیب صاحب اکراچی سے بوشری ہے کیا اسلام تین سو ساٹھ اپلیکیشن مستند ہے کیا اس سے عام لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں جی اسلام تین سو ساٹھ اپ بہت مفید اپ ہے اور اس میں سہائے ستہ اور قرآن پاک کے مختلف تراجم جمع کیے گئے ہیں تو اس لحاظ سے تو یہ بہت ہی مفید اپ ہے لیکن ایک بات اس میں یہ ہے کہ اس میں مختلف شخصیات کے ترجمے ہیں بعض علماء کے مستند علماء کے تراجم بھی اس میں موجود ہیں اور غیر مستند یعنی غیر عالم حضرات کے تراجم بھی علماء کے تراجم پڑے جائیں ان کی تفاصیر پڑی جائیں اور حدیث کا ترجمہ بھی مستند علماء کو اختیار کیا جائے تو اس کو استعمال کیا جا سکتے ہیں شیک ہے بہت بہت شکریہ اگلی سوال ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں سبی سلطاف حسین صاحب اگر کوئی شخص اپنی باتیں بار بار بدلتا رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا تو کوئی دین ہی مانی نہیں اس بندے کا تو شرن ایسا درست ہے جی ایسا کہنا بہتر تو نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے اور یہ اس محاورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی اپنے آہد کا پابند نہیں ہے اور یہ امانتدار نہیں ہے اور شاید یہ محاورہ حدیث ہی کی روشنی میں بنائے حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا دین لیم اللہ آہد اللہ لا ایمان لیم اللہ امانت اللہ کہ اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے جس کا کوئی آہدوں پر امان نہ ہو اور اس میں کوئی امانت نہیں ہے جو لا ایمان لیم اللہ امانت اللہ تو اس حدیث کی روشنی میں جب یہ محاورہ بنا ہے تو اس کو استعمال تو کیا جا سکتا ہے اس معنی میں لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ اس معنی میں بھی جو اس کے اپنے حقیقی الفاظیں وہی استعمال کیے جائیں کہ یہ آدھے آہد کا پابند نہیں ہے وغیرہ بہت شکری برا رام صاحب گویٹے سے پوچھتے ہیں چند دوستے ایک دوسرے کے ساتھ اتنے فری ہو گئے ہیں وہ صاحب کے بعد بات پر گالیاں دیتے ہیں کہ دوسرے کو کیا کریں ازاد کرتے ہیں جی یہ بالکل یہ عادت پائی جاتی ہے اور بعض اوقات بے تکلفی میں اس کو جائز سمجھ کر اس کام کو کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ بالکل ایک غلط تصور ہے اور اسلام میں یعنی مؤمن کی شان کے بالکل یہ خلاف ہے ناجائز بھی ہے اور شان کے بھی خلاف ہے حدیث شریف میں آتا ہے مؤمن کی صفات میں کہ مؤمن جو ہے وہ فہشگو نہیں ہو سکتا لانتان کرنے والا گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے تو اس لیے یہ طریقہ کار بے تکلفی میں بھی اختیار کرنا وہ درست نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے بہت بہت شکریہ اگر اس وعال مفتی صاحب علیہ صاحب نے خدمت میں ظاہر خان صاحب کوئیٹا سے پوچھتے ہیں گھٹنوں کا مسئلہ ہے ڈاکٹرز نے تشہود کی حیعت پر بیٹھنے سے منع کیا ہے لیکن کیا ہم رکوع اور سجدہ پر قادر ہوں تو نماز کیسے ادا کرونا اس بارے میں کافی سوستی پائی جاتی ہے کہ تھوڑا سا بھی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس اب کرسی کے علاوہ کوئی اور حال ہی نہیں ہے کرسی پر بیٹھ کر پڑی جائے تو جو ارکان آدمی آسانی سے ادا کر سکتا ہے مثلا اگر وہ رکوع کر سکتا ہے سجدہ کر سکتا ہے تو اس کو رکوع اور سجدہ سجدہ کرنا چاہیے بیٹھنے میں یہ ہے کہ اگر دوزانو ہو کر بیٹھنے میں کچھ تکلیف ہے مشکت ہوتی ہے تو جس طرح بھی آسانی سے وہ بیٹھ سکے یعنی آلتی پالتی مار کے بیٹھنے میں اگر سہولت ہو تو ویسے بیٹھ جائیں اور اگر ٹانگ پھیلانی پڑے تو ٹانگ پھیلا کر بھی بیٹھ سکتے ہیں جو بھی ان کو سہولت ہو وہ اسی سہولت کی روشنی میں اس کے ریعت رکھتے ہوئے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر وہ رکوع سجدہ کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو رکوع سجدہ نہیں چھوڑنا چاہیے بہت بہت شکریہ بیٹھنے کی کوئی بھی صورت ان کے لئے ممکنی نہ رہے بہت مشکل وہ بیٹھ نہ سکیں تو پھر اگر وہ کرسی پر بیٹھیں گے تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو یہ پھر الگ صورت ہو بہت شکریہ طاہر نور صاحب کے سوال فرض نماز میں آخری رکھا تمہیں اگر غلطی سے کوئی صورت پڑھ لیں تو کیا حال ہے اس کا کوئی اس سے حرج نہیں ہے نماز بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور سجدہ صاحب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ نماز بلکل ٹھیک ہے جزاک اللہ گلزمین صاحب یو اے ای سے اگر کیا ہر نماز کے بعد کچھ مقدار مقرر کر کے اس سے اغفار کرنا درست ہے جبکہ اس سے مسنون نہ سنجھا جائے بس ویسے جی بلکل عبادات میں آدمی کوئی بھی ذکر ازکار اس سے اغفار اس کی کوئی بھی مقدار ایک مقرر کر کے اس کے لئے کوئی وقت کوئی جگہ متعین کر کے اپنی سہولت کے لئے ایسا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہاں اگر اس کو لازمی سمجھتا ہے یا اس کو سنت سمجھتا ہے دین کا حصہ سمجھتا ہے تو پھر تو ٹھیک نہیں لیکن یہ خود ہی جیسے بتلا رہے ہیں کہ ان کی نہ کوئی اس کو سنت سمجھنے کی نیتیں نہ اس کو لازم سمجھتے ہیں بلکہ اپنی سہولت کے لئے ایک مقدار مقرر کر دی تو یہ بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ محمد احسان صاحب خانم محمد والا سے اسی طرح سوال ہے ان کا فضل نماز کے بعد یہ جو ماتھے پر ماتھے پر ہاتھ رکھ کر استغفار کرنا یہ تو کسی روایت میں نہیں ہے بعض روایات میں یعنی مختلف اور الفاظ آتے ہیں یعنی اس طرح کے الفاظ تو ہیں اور ان کی بھی سنت پہ کلام کیا گیا ہے لیکن خیر وہ تو ہے لیکن استغفار کے بارے میں کوئی اس طرح مذکور نہیں ہے باقی بعض بزرگان دین نے یہ لکھا ہے کہ نماز کے بعد یعنی اپنے ایک وضائف اور مجربات کے طور پر لکھا ہے کہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یا قوی ہو گیارہ بار یا یا نور ہو گیارہ بار تو اس طرح کی چیز تو ہے کہ اگر کوئی وظیفہ ہے یا کوئی دم وغیرہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے فیدہ ہوتا ہے یہ تو الگ بات ہے لیکن یہ سمجھنا کہ شاید اس سے کوئی استغفار کرنے میں کوئی فضیلت آ جائے گی اور یہ استغفار کا کوئی آلہ طریقہ ہے یا کوئی مسنون طریقہ ہے تو ایسا نہیں ہے اور اسے بچنا چاہیے ایسے نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ ماتھے پہ ہاتھ رکھیں استغفار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ میرا صاحبہ کا سوال ہے مفتیاب شاہ صاحب کی خدمت میں اگر عورت خوشبور لگا ہے اور کسی غیر محرم تک چلی جائے تو کیا غسل فرض ہو جاتا ہے جی نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے غسل فرض ہونے والی بات البتہ اس طرح کرنا جائز نہیں ہے حدیث شریف میں اس پر سخت وعید آئی ہے قدیس میں تو یہاں تک الفاظ آئے کہ یعنی زانیا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کہ کسی لوگوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تاکہ ان کو اس کی خوشبو آ جائے تو وہ ایسی اور ایسی ہے تو یعنی بدکار عورت ہے تو اس لیے ایسا کرنا جائز تو نہیں ہے بہرحال اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے علیہ السلام ہم ایسا پوچھتے ہیں مساجد اور دینی مجالس میں ایکو والا ایکو جو آواز گنتی ہے سپیکر استعمال کرنا ٹھیک ہے جی اگر ضرورت ہو جیسے بعض اوقات بڑے پروگراموں میں انچی آواز کی ضرورت ہوتی ہے تو بنجائش تو ہے لیکن یہ نماز میں استعمال کرنا خاص طور پر یہ مکروح ہوگا اس لیے کہ فقائے کرام نے تصریف فرمائی ہے کہ نماز کے اندر امام کو اپنی آواز بقدر ضرورت انچی رکھنی چاہیے تو اس لیے علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر سپیکر میں نماز ہو رہی ہے تو بھی اگر لوگ صرف مسجد کے حال میں ہیں سین میں نہیں ہیں تو سپیکر صرف حال کا کھولنا چاہیے سین کا سپیکر نہیں کھولنا چاہیے تو ضرورت سے زائد آواز نہیں رکھنی چاہیے اور اگر ایکو ساؤنڈ کی وجہ سے ضرورت سے زائد آواز بن رہی ہو مسجد میں ایک شور ہو رہا ہو تو یہ نامناسب ہے اس سے بچنا چاہیے بہت شکریہ مہینو دین صاحب جدد سے پوچھتے ہیں حاجی دم کے 300 ریال دے کر گیا دم 325 ریال میں ادا ہوا کہ حاجی کا دم ادا ہو گیا ہے اب حاج صاحب اپنے ملک چلے گئے ہیں اور یہ جو اضافی 25 ریال ہیں یہ دینے کے کوئی صورت نہیں ہے دم کے بارے میں شریع اصول تو یہ ہے کہ درمیانے درجے کا جنہیں درمیانے درجے کا اگر درمیانے درجے کے بکری اس قیمت میں آ سکتی ہے تو اس کا دم ادا ہو گیا ہے باقی انہوں نے اگر تلاش نہیں کیا اور زیادہ مہنگہ لے لیا ہے تو یہ ان کی طرف سے ایک مخالفت ہے تو اس کی وجہ سے ان کو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر وہ درمیانے درجے سے قیمت بھی کم دے کر گئے ہیں تو ایسی صورت میں انہوں نے اگر یہ پچیس روپے یہ ان کو ہدیعہ کرنے کی نیت کر لیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کا دم ادا ہو جائے گا شکریہ مفتی صاحب اللہ صاحب کی خدمت میں آئیں گے محمد عباس صاحب پوچھتے ہیں کیا کھلے میدان وے نماز جنازہ جوتے پہن کر پڑھیا سکتے ہیں جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ یعنی یہ کس طرح پڑھ رہا ہے اگر جوتے کے اندر ہی پہن ہے ٹھیک ہے تو پھر تو اس جوتے کا مکمل پاک ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور اگر جوتے اتار کر اس کے اوپر پہن رکھ کر کھڑا ہے تو پھر یہ اس کی الگ نویت ہوگی اب یہ وہ والا حصہ جو اس کے پہن کو چھو رہا ہے اوپر والی سیڈ جہاں پہ اس کا پہن لگا ہوا ہے وہ اگر پاک ہے نیچے بھلے زمین پاک نہ بھی ہو تو بھی ان کی نماز ٹھیک ہے لیکن اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ اوپر والا حصہ عام طور پر اس پہ چھنٹے وغیرہ یا اس طرح کی احتمالات ہوتے ہیں تو وہ پاک اگر ہو تو بلکل اتار کر ان کے اوپر پہن رکھ کر نماز جنازہ پڑھا جائے جی جی کے بہت شکریہ محمد ولی صاحب کو ہاتھ سے پوچھتے ہیں دکان کی زکاة ادا کرنے کے طریقے بتا دیں مال تجارت کی زکاة ادا کرنے کا جو اصول ہے بنیادی اصول یہ ہے کہ قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا جس قیمت پہ یہ بیچا جائے گا یہ نہیں ہے کہ جس قیمت پہ یہ خرید کر لیں ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا اور اس میں پھر عام طور پر تین ریٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ریٹیل پرائس اور ہول سیل پرائس سٹاک پرائس تو اگر دکان ایسی ہے جس میں ہول سیل کا کام ہی ہوتا ہے تو زہر ہول سیل کے اعتبار سے قیمت لگا کر دے گا اور اگر پرچون والی دکان ہے جس میں وہ لاتے تو ہول سیل والی دکان سے ہیں لیکن ان خود پرچون پہ بیچتے ہیں تو اب اس میں دیکھا جائے گا کہ کون سا ریٹ اس کا لحاظ رکھا جائے تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ پرچون والے ریٹ کا ریٹ رکھا جائے کہ وہ اندازہ لگا ہے کہ یہ جو میرا مال ہے پرچون ریٹ انہی حساب کرے تو پرچون ریٹ سے کتنے کا بکے گا بساؤ کا دکان داروں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ کبھی ہم کمی بیشی کے ساتھ بیچتے ہیں ایک کو ایک چیز نوے روپاہ کلو بیچ دی تو دوسرے کو اسی روپاہ اور کسی کو سو بھی بیچتے ہیں تو اس میں یہ کرنا چاہے کہ ایک محتاط اندازہ لگا کر اس سے بھی کچھ اضافی رقم ڈالنی چاہے کہ بندے کا بالکل دل مطمئن ہو جائے کہ جیسا بھی بکتر ہے تو اس میں زگاعت میں کمی نہیں ہوگی اور جہاں تک اگر کوئی آدمی ہے وہ ہول ہے تو پرچون کی دکان لیکن وہ ہول سیل ریٹ پہ زکاعت نکالنا چاہتا ہے اس کی بھی علماء کرام نے گنجائش دی ہے بعض علماء نے تو اس ٹاک جو ریٹ ہے اس کی بھی گنجائش دی ہے کہ اس کی پوری دکان کا جو سامان ہے تو اس کا اندازہ لگا جائے کہ یہ بیچا جائے تو کتنے کا بکے گا تو اس کی بھی گنجائش دی ہے تو برحال گنجائش کی حد تک تو تینوں چیزوں تک آدمی جا سکتا ہے لیکن احتیاط اسی میں عبادات میں احتیاط کے پہلو کو اپنایا چاہے تو وہ یہ ہی ہے کہ جو پرچون ریٹ ہے اس کے اعتبار سے حساب کر کے زکاعت ادا کی جائے یہ کیمت فروخت کی اعتبار سے ہوگی جی بالکل کیمت فروخت میں اور کیمت فروخت میں بھی وہ جو پرچون والی کیمت فروخت ہے یہ زیادہ احتیاط اسی میں ہے جی ٹھیک ہے بہت بشکر ہے آپ اگلہ سوال ہے اور مفتی عبر شاہ صاحب کی خدمت میں آئیں گے اس سوال کو لے کر راشد بشیر صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں صاحب عمرہ کے تواف کے دوران حتیم میں نفل پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے دیکھیں تواف کے دوران تو نوافل نہیں پڑے جاتے ہیں اور یہ حکم بھی ہے کہ تواف جو ہے وہ حتیم کے باہر سے کرنا چاہیے کیونکہ حتیم کا جو حصہ ہے وہ بیت اللہ کا حصہ ہے تو اگر کوئی آدمی تواف کے دوران حتیم کے اندر سے گزر گیا تو اس کا تواف مکمل نہیں ہوگا اور اس کا تواف نہیں ہوگا تو یہ ضروری ہے کہ تواف تو حتیم کے باہر سے کیا جائے باقی تواف کے بعد جو دو گانے تواف واجب ہے جو پڑھا جاتا ہے تو اس میں تو بہتر تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم پہ پڑھا جائے لیکن اگر وہاں جگہ نہ ملے تو مسجر حرام میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ پھر حتیم میں جا کے بھی پڑھا جا سکتے ہیں بہتر شکریہ اگلے سوال محمد عدیم صاحب کا اگر کوئی شخص عمرے کا حرام باندھ کر بے دھیانی میں اپنی ناک سے دو یا تین بال کھینچ لے تو کیا ہوگا لیکن ایک دو بالوں میں تو معمولی صدقہ ہے ایک مٹی یا دو مٹی گندم یا ایک روٹی کا ٹکڑا دو روٹی کے ٹکڑے یا ایک دو کجوریں دے دے تین یا تین سے زیادہ بال اگر نکالے ہیں تو اس میں صدقت الفطر ہے یعنی ایک فطرانے کے بقدر رقم ان کو صدقہ کرنی ہوگی دم اس میں بہرحال نہیں ہے بہتر شکریہ بشیر صاحب پوچھتے ہیں لڑکے کا حقیقہ کرنا ہو تو دو بکرے لازمی ہیں یا ایک سے بھی کام چلے گا جی دو بکرے لازمی نہیں ہیں البتہ یہ مستحب طریقہ یہی ہے کہ لڑکے کے لیے دو بکرے زبا کیے جائیں تو یہ مستقل مستحب ہے اگر ایک آدمی نے ایک بکرہ زبا کر لیا تو حقیقہ کا مستحب تو کسی درجہ میں اس پر عمل ہو جائے گا لیکن یہ جو مستقل مستحب ہے کہ اس کے لیے دو ہونے چاہیے تو اس پر عمل نہیں ہوگا جناب مفتی صحف اللہ صاحب کی خدمت میں آئیں گے اس مطلب صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کیا بی بی کی سگی بھانجی سے نکاح جائز ہے یا نہیں اس بارے میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی ایسی رشتہ دار جس کا اس کے ساتھ یعنی دیمی طور پر وہ نکاح نہیں ہو سکتا اس کے محارب میں سے ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے تو اب چونکہ یہ سگی بھانجی ہے تو سگی بھانجی اور ان کی خالہ کو ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا تو ان کا یہ نکاح کرنا درست نہیں ہے درست نہیں ہے بہت شکر آتکہ صاحب اللہ اور سے پوچھتی ہیں کیا ہمیں کپڑے اسری کر کے پہننے سے ثواب ملے گا یا یہ ایک فضول کام ہے جس کی ضرورت نہیں ہے اگر ثواب ملے گا تو کیوں ملے گا اس بارے میں بزاد رہا ہے شریعت کے جو احکام ہیں وہ یعنی کبھی تو فرض واجب ہوتے ہیں اور کبھی ممنوع ہوتے ہیں یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتے ہیں جن کے کرنے پر ثواب ہوتا ہے کرنے کا حکم ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے پر گناہ ہوتا ہے لیکن ایک تیسری چیز یعنی جو مباہت کا دیرہ ہے جس میں کرنے پر نہ ثواب ہوتا ہے یعنی عام حالات میں اور نہ گناہ ہوتا ہے تو اس میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے یعنی اگر آدمی نے بغیر نیت کے کھانا کھا لیا تو اس کو نہ گناہ ملے گا نہ ثواب بغیر نیت کے اس نے کوئی ٹوپی پہن لیا کچھ کر لیا لیکن یعنی مثلا کوئی خاص کلر کی ٹوپی لیکن اگر کوئی آدمی مباہ کام کرتے ہوئے وہ اس کے لئے کوئی ثواب کے پہلو ڈھونڈتا ہے مثلا وہ کھانا اس لئے کھا رہا ہے کہ کھانا کھا کر میرے جسم میں کوئی تقویت آئے گی اور اس سے میں عبادت زیادہ زیادہ کروں گا اب یہ مباہ کام ثواب کا بیس بن گئے تو اسی طرح یہ جو ہے ان کا کپڑے اسری کرنا اگر یہ اس وجہ سے کپڑے اسری کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور واہ واہ کریں اور لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کیسے کپڑے پہنتے ہیں یعنی ریاق کاری نمود و نمائش ہے تو یہ تو الٹا گناہ کا بیس بھی بن سکتا ہے لیکن اگر اس میں یہ نیت ہو کہ اچھے کپڑے لگیں گے میں اچھا لگوں گا جو بھی مسلمان مجھے دیکھیں گے خوش ہوں گے بیوی بچے دیکھیں گے خوش ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اسلام کی تعلیمات ہیں وہ بھی اس طرح کی ہیں کہ آدمی سلیکے کے ساتھ رہے یعنی جیسے ہم بالوں کو کنگھی کرنے کا یا جسم کی صفائی کا جتنے بھی اسلامی حکامات ہیں ان پر غور کر رہے تو میں پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں ڈسپلن اور نظم و زب سلیکہ ان چیزوں کی وہ کرتا ہے تو اگر وہ اس پہلو سے کہ اس سے یہ والی جو اسلام کا ایک مطلوب چیز ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ اچھے طریقے سے ہوں صاف سترے ہوں تو اس پہلو سے اگر وہ اس طریقے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ سواب بھی ہو سکتا ہے جی بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر اور بہرحال ایک پہلو اس میں یہ بھی حسن و جمال کا بھی صاف سترہ رہنے کا بھی ہے اور خاص طور پر آج کل تو وہ الرجی کی بیماری ہو جائے نا وہ سب تو ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے تو خاص طور پر نصیحت کرتے ہیں یہ کہ جی آپ نے ہر کپڑا جو ہے وہ اس طریقے کر پہننا ہے یعنی یہ ایک پہلو بھی ہے صحت صفائی کے لیاس سے پلکر وہ ان اللہ جمیل و حب الجمال بھی ہے تو مطلب بات وہ یہ ہے کہ نیت آپ کی اللہ حق کے لیے ہونی چاہیے مخلوق کو دکھاوا اور تھاٹ بار کا اظہار جسے نے مساء نے فرمایا وہ نہ ہو تو بارہل ایک اچھی چیز ہے اور بارہل بہت شکریہ دونوں معاس اس میں مانوں کا نام لوں گا جلدی جودی سے میروائز صاحب حافظ آسم صاحب دہلی سے محمد جنیس صاحب حافظ محمد صاحب گجراز سے خلیل الرحمان صاحب سعودی عرب سے اور مزمد صاحب آول نگر سے بنت محمد صاحب کراچی سے بنت محمد حنیف صاحب کراچی سے علتہ حسین صاحب سیبی سے بیرال حمد صاحب کوئٹس سے حمیرہ صاحب علیاس حمد صاحب مہین الدین صاحب جردہ سے راشد بشیر صاحب ملتان سے محمد ندیم صاحب محمد بشیر صاحب راول پنڈی سے اور بنت محمد عظم صاحب عمد باہدین سے بنت آدم صاحب افیصل آباد سے محمد اسلیم اختر صاحب انڈیا سے محمد شمون صاحب سہارنپور انڈیا سے محمد جنیس صاحب ریاض سے خالد صاحب طبوک سے وکار رحمہ صاحب پشاور سے بنت آدم صاحب افیصل آباد سے ظاہر خان صاحب کوئٹہ سے تاہر نور صاحب گل زمین صاحب یو اے ای محمد حسان صاحب خان محمد والا محمد عباس صاحب مدبری صاحب کوہٹ قسمت اللہ صاحب سعودی عرب اور آتکہ صاحبہ لاحر سے رازم احسرم اجازہ دیجئے کل کے پرگام میں آپ سے ملکات ہوتی ہے انشاءاللہ عزیز آپ کے بہت سرے نئے سوالات کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ